ریلوے فاتک جتنے بھی ہیں سرائلنگی میں ان کو مسئلے کو حل کرنے کی کوئی جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری ایمانداری سے کوشش ہی نہیں کی گئی انڈر پاسز اور ایک آور ایڈ بریج پرائیوٹ لوگ بنا رہے ہیں وہ بھی اسی ریلوے لائن سے اسی شہری عبادی سے آپ جو ہماری بلدیہ کی حدود ہے یہ جو پرائیوٹ لوگ ہیں جو پرائیوٹ کاروباری لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے یہ اگر تین آور ایڈ بریجز بنا سکتے ہیں تین لاکھ آبادی اس عذیت کا شکار ہے کوئی پپلز پارٹی سے ہے یا کوئی پی ٹی آئی سے ہے یا کوئی نون لیگ سے ہے یا کوئی مولانا فضل الرمان گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ ہمارا بنیادی آق ہے ہمارا بنیادی مسئلہ ہے اس میں ہمیں یک جاؤ کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسمیل چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے سرائل امگیر کے ریلوے پھاٹک اور عوامی مشکلات آج اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب سابق صدر الیکٹرانک میڈیا سابق جرنل سیکٹری تحصیل پریس کلب ریجسٹرڈ سرائل امگیر نمائدہ آج نیوز محمد علیہ شامی صاحب اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے سماجی کرباری شخصیت ظہور احمد بات صاحب جی میں اپنی گفتگو کا آغاز سینئر تیزیہ نگاہ محمد علیہ شامی صاحب سے کروں گا شامی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ سرائل امگیر کی عوام کو یہ جو ریلوے پھاٹکوں کے مسائل درپیش ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ عرصہ دراز سے خال نہیں اور پارے بہینڈ سٹوری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے میرے اپنے شہر کے مطالق جو مسائل ہیں اور اس میں سے خاص طور پر جو ریلوے پھاٹک کا مسئلہ ہے اس پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو حل نہ ہو سکتا ہو اللہ تعالی نے ہر انسان کو اتنی صلائیت دی ہے اور خاص طور پر جب معاشرے جو ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مسائل کو خود حال کرتے ہیں تو جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ اسرائیل امیر کا جو پھاٹک ہے اسرائیل امیر میں اس وقت جو اگزیسنگ پھاٹک ہیں وہ چار ہیں آپ باولی دیکھ لیں وہ ایک پھاٹک ہے وہ اب شہری علاقے میں آگیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہر کے ساتھ ایک پھاٹک ہے پھر مین بزار کے ساتھ ایک پھاٹک ہے اور اس کے ساتھ چھپران کا پھاٹک ہے تو یہ بنیادی طور پر ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جو پہلے تو نہیں تھا اتنا زیادہ لیکن اب اتنا گھمبیر مسئلہ بن چکا ہے کہ اسرائیل امیر کے شہر کی جو ایک طرف کی عبادی ہے وہ دن میں بائیس دفعہ جو ٹرین آتی ہے وہ منیمم ایک دن میں جو بائیس ٹرینیں یہاں سے گزرتی ہیں وہ کم سے کم پندرہ منٹ کا بھی اگر آپ یا آدھے گھنٹے کا اگر آپ ٹائم لیں تو اس پوری عبادی کو آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ کو آپ کلکولیٹ کریں تو دن کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ان لوگوں کو اس پھاٹک اور ریلوے لائن کے گزرنے کے میں وہ ان کا صرف ہو جاتا ہے جو اس کا وقت ضائع ہوتا ہے اگر اس جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں حل ہو سکتا ہے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم اس پر حل کرنا چاہیں تو میری نظر میں جو بنیادی طور پر مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ریلوے فاٹک جتنے بھی ہیں اسرائیلمگیر میں ان کو مسئلے کو حل کرنے کی کوئی جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری ایمانداری سے کوشش ہی نہیں کی گئی اگر یہ کوشش کی جاتی تو یقینا یہ مسئلہ اب تک حل ہو جانا تھا بلکہ اس سے اور بھی زیادہ فوائد عوام کو مل سکتے تھے جس کی میں اب مثال دوں گا کہ اسرائیلمگیر میں اس وقت پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو نیجی ہاؤسی سوسائٹیز ہیں جس کو ایک عام کہلیں کاروباری بندہ جو بنا رہا ہوتا ہے یا چند کاروباری بندے بنا رہے تھے وہ اس وقت ان کے دو انڈر پاسس اور ایک آور ایڈ بریج پرائیویٹ لوگ بنا رہے ہیں وہ بھی اسی ریلوے لائم سے اسی شہری عبادی سے اب جو ہماری بلدیہ کی حدود ہے وہ بلدیہ کی حدود کریالہ اور باولی بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں تو وہ تین اپروول کچھ کی ہو چکی ہیں کچھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ورک پراغرس جو ہے نا وہ جاری ہے اس کے اوپر کوئی پول بن رہا ہے کوئی انڈر پاس بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں جو پرائیویٹ کاروباری لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے یہ اگر تین اوور ایڈ بریجز بنا سکتے ہیں اسی ریلوے لائن کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہماری قیادت خاص طور پر قیادت جن کو ہم نے ووٹ دیئے ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ایک بڑے منصف پر لے کے جا کے بٹھاتے ہیں تو وہ یہ مسئلہ حل نہ کر سکیں میری نظر میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ حل کرنے کی طرف ان کی اتنی توجہ ہی نہیں تھی وہ عوام کے مسائل کو اتنا ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں جو کہ دینی چاہیے تھی میری نظر میں تو یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جی زہر بڑھ صاحب آپ ایک سماجی شخصیت ہیں اور عام جو عوام ہیں اس کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں آپ اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ مسلم لگ نون پی ٹی آئی پپلز پارٹی کاف لگ سب کی حکومتیں آئیں لیکن یہ مسئلہ خال نہیں ہوا الیکشن سے پہلے اس مسئلے کے حل کے وعدے بھی کیے گئے تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدہو کیا واقعی پھٹک کے حوالے سے یہ ایک بہت عذیتناک مسئلہ ہے ہمارے شہر کے لئے کم از کم ڈائی سے تین لاکھ عبادی اس عذیت کا شکار ہے اور شاید کہ ہمیں پاکستان سے پہلے اور کہ ہمیں پاکستان سے لے کے آج تک اس عذیت کا شکار ہے اور واقعی علیہ السبھائی صحیح بتا رہے ہیں کہ عوامی نمائندے جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ مخلص پن نہیں دکھایا اس معاملے میں اور یہ کام آج تک انجام نہیں پہنچ سکا اور باقی اس کے حل ہیں پہلے تو بدقسمتی سے ابھی ہمارے ملک میں سیاسی بوران چل رہا ہے کوئی ترکیاتی کام وغیرہ تو نہیں چل سکیں گے مجھے تو اس ری فیل ہو رہا ہے ویسے سننے میں آرہا تھا کہ فلائی آور کوئی پاس ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو وہ بھی معاملہ ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا لیکن اس سے اٹکیا مسئلے کا حل ایک ہے تھوڑا اگر یہ ملہ نئی آبادی اور ریلوے سٹیشن کے درمیان میں جگہ ہے اور سامنے اس کے سڑک بھی ہے جیٹی روڈ سے بھی رستہ ہے اگر ادھر ایک پانچوں پھاٹک بنا دیا جائے تو کافی ٹریفک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اس سے یعنی کہ گاڑیاں چھوٹی بڑی گاڑیاں اگر اس رستے سے آ جائیں تو کافی ٹریفک کا لوڈ کم ہو سکتا ہے وہ بھی مسئلے کا پائدار آل نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹریفک کا لوڈ اس سے کافی کم ہو سکتا ہے اور عوام کے لیے تھوڑی آسانی ہو سکتی ہے یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ کوئی پپلز پارٹی سے آئے یا کوئی پی ٹی آئی سے آئے یا کوئی نون لیگ سے آئے یا کوئی مولانا فضل الرمان گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ ہمارا بنیادی آکھ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ ہے اس میں ہمیں یک جا ہو کے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے یہ یعنی کہ پازیٹیویس میں یہی ہے جی بالکل الیاس بھائی اگر چھپرا پھاتک سے تھوڑا سا آگے دریا کی طرف ریلوے ٹریک ریلوے ٹریک جہاں سطح زمین سے تقریباً دس پندرہ فٹر ریلوے ٹریک سے ڈاؤن ہے اگر ادھر سے کوئی انڈر پاس بنایا جائے تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ بہتسانی سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ٹیکنکلی جو معاملات ہیں ریلوے کے اوپر سے یا انڈر پاس سے جو معاملات ہیں اس سے قبل ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی کوشش نہیں کی گئی کہ انڈر پاس یا آور ایڈ بریج اسرائیلم گیر سے گزارنے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسرائیلم گیر کا جو مین بزار کا پھاٹک ہے وہاں سے ٹیکنکلی انڈر پاس یا آور ایڈ ممکن ہی نہیں ہے اس کی وجہ اگر وہ آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری پراپرٹیز جو ہیں آپ اس کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے ان کو اس کو گرانا پڑتا ہے جس سے شہریوں کا بڑا نقصان ہے لا محالہ جو پولٹیکل قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے ووڈ بینک کو خراب کرے اور اپنے مسائل کو بڑھائے اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے اس کے ساتھ اگر آپ جائیں تو چھپرا پھاٹک کی طرف زہور بھائی نے جو بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک پھاٹک کا پائیدار تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ حال ہے لیکن اس سے قبل ایک کوشش کی گئی ہے مسلم لیگ نون کے دور میں کہ یہاں سے ایک ایسا سروے بنایا گیا مسلم لیگ نون کے دور میں کہ یہ جو پرانی ریلوے لائن کا رستہ ہے اس کے اوپر سے اوور ایڈ بریج کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ یہاں سے اوور ایڈ بریج بنایا جائے لیکن ٹیکنکلی جب اس کی سارے لوازمات پورے کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ ٹیکنکلی وہ اوور ایڈ بریج جو ہے نا وہ آگے جا کر جو فوارا چوک ہے ہمارا اس پہ جا کر وہ ٹیکنکلی اس طرح وہ اتر نہیں سکتا انجینئرز نے اس کو اس کو پاس نہیں کیا حالانکہ نونلی کے دور میں اس کے فاند جاری ہوئے جو وہاں جا کے وہ بات میں ہمیں شکریلا یا جگو ایڈ کے پل کے اوپر جس کو سرف کیا گیا لیکن ٹیکنکلی نہیں ہو سکا اب دوسری جو ابھی کوشش ہو رہی ہے جیسے زہور بھائی نے کہا اوور ایڈ بریج جو ہے نایر کے پل کے اوپر وہ جو بنیادی نایر کے پل کے اوپر جو اوور ایڈ بریج بنایا جا رہا ہے وہ ظاہری بات ہے نایر کے پار جائے گا اور وہ جو جس عبادی کو افیکٹ کرے گا وہ لا مولا میر پور ہمارے شکریلا اور دندی وغیرہ وہ اس جو اب بڑا ٹریفک کا مسئلہ بن رہا ہے اس کو حل کرنے کے لیے بڑا ایسن اقدام ہے لیکن ظاہر ہے حکومت کے اب معاملات ہو گئے ہیں تو یہ اب جلدی جلدی ہوتا نظر نہیں ہو رہا ویسے ابھی تک انتظامی ہے تو اس کو اون کر رہی ہے آج بھی ڈی سی گجرات نے یہ کہا کہ یہ ٹینڈر جاری ہو چکا ہے اور اس کو پل کا کام جلد شروع ہو جانا ہے لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ پھاٹکس کے آگے جو نیچرلی جو ڈاؤن پلیس ہے جو جس کی تھوڑی نیچائی پہ ہے جو تو وہ بن سکتا ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کسی زمانے میں آج سے پہلے ایک چھوٹی سی پلی ٹائپ جس کو ہم پنجاب میں پلی ٹائپ ایک جگہ ہوتی تھی وہ پلیس ایسی ہے جو اس شہر کے آر پار جانے کے لیے وہ مسائل کا حل کرنے کے لیے وقتی طور پر معاملات حل ہو سکتے ہیں کہ اگر وہاں سے انڈر پاس نکال لیا جائے تو چھپرہ کے جو پھاٹکس سے لے کے یہاں شہر تک ریلوے سے اجازت نامہ لینے کے بعد ریلوے کے لائن کے ٹریک کے ساتھ ساتھ چھوٹی شروڈ بنا دی جائے اور ریلوے ٹریک کو محفوظ کر لیا جائے کوئی جنگلے وغیرہ بنا کے تو یہ چھوٹا سا جو رستہ ہے اس کے ذریعے آپ انڈر پاس بنا کے وقتی مسائل کا حل کر سکتے ہیں لیکن یہ وقتی مسائل ہیں اس سے معاملے کا حل نہیں ہونا میری نظر میں جو بنیادی طور پر جو سب سے جو ایسن اقدام ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرانے پل کے قریب بقائدہ ایک بڑا انڈر پاس بنائیں اور اس کے بعد چھپرہ کے سراؤننگ چھپرہ سے نکلتے ہوئے کوٹیاں کی سائٹ سے ہوتے ہوئے آپ اورنگ آباد یا نتھیا کریشیاں کو ٹچ کرتے ہوئے ایسی روڈ بنا سکتے ہیں جو یہ پوری شہری عبادی جو ہے وہ انڈر پاس کو استعمال کرتے ہوئے جیٹی روڈ پر جا سکتی ہے جیلم جا سکتی ہے سرائلم گیر کے دوسرے علاقوں میں جا سکتی ہے لیکن مسئلے کا حال ممکن ہے میں یہ پھر دور آؤں گا کہ ممکن ہے اب سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ حال اگر ممکن ہے تو وہ ہو کیوں نہیں رہا پھر وہیں آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر مسلم لیگ نوم کی گورنمنٹ تھی اگر تو انہیں چاہیے تھا کہ اگر آپ آور ایڈ بریج نہیں بنا سکے یہاں پر ریلوے ٹریکس کچھ زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ چھوٹا سانڈر پاس بنا دیتے چھوٹا سانڈر پاس بنا دیتے جو یہاں پر آپ دیکھیں اگر جب ٹرین بائیس دفعہ آتی ہے دن میں تو بائیس دفعہ آپ آپ ایک امیجن کریں کہ دن میں یا ایک ہفتے میں کتنی ایسے مریض ہیں جن کو مشکلات پیش آتی ہوں گی کتنے سکول کے بچے ڈیلی جو سکول سے چھوٹے چھوٹے ننے بچے آتے ہیں گرمی میں سردی میں تو اس پھاٹک چھپنا پھاٹک کی عذیت سے کس قدر وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اپنے گھروں میں پہنچنے کے لئے کس قدر وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ جب پھاٹک یہ بنے ہیں اور انڈر اور آور ایڈ امارہ نہیں بن سکا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے موٹر سائیکل یا سائیکل یا اپنی جو یہ وہ خاص طور پر ٹیک کے اوپر سے گزارتے ہیں غیر قانونی طور پر غلط طریقے سے گزارتے ہیں میں اگر اس پہ تحقیق کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے یعنی جو پٹڑی کے اوپر سے پیدل یا موٹر سائیکل گزرنے کی وجہ سے یا چھوٹی جو موٹر سائیکل وغیرہ سائیکل وغیرہ گزرنے سے کئی اموات اب تک ہو چکی ہیں وہ کئی اموات ریلوے کے ٹریک سے غلط طریقے سے گزرنے سے ہو چکی ہیں تو اگر سرائل مجید کی عوام ہم لوگ عوام ہم ہیں ہم اپنی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام آپ کو ووڈ دینا آپ کا کام صرف وعدے کرنا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ چاہے وہ نون لی گئی یا پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور جماعت ہے یا پیپلز پارٹی ہے آپ کا کام ہے وعدوں کے اوپر تکمیل کرنا آپ کا کام ہے ایک درینہ مسئلہ ہے جو تین لاکھ کی عبادی کو ایفیکٹ کر رہے ہیں جو لوگوں کو ازاد کا باعث بن رہا ہے جو اس طرح کی اوگ مسائل کا باعث بن رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ فل فور اس کے اوپر اقدامات کریں آپ ایسے آپ کو ایسے کام کرنے چاہیے اپنے فائدے کے لیے کہ آپ کا ووڈ بینک بنے لیکن آپ کو ایسے کام بھی بولڈ اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے شہریوں کے در حقیقت صحیح فائدہ ملے اگر آپ مثال کے طور پر اگر یہ انڈر پاس ہی بنجیں انڈر پاس بانجیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں بچوں کو تکلیف سے آسانی ہو سکتی ہے ہسپٹل جانے آنے میں یہ ہمارا ایک ہسپٹل ہے یہاں پر چھوٹا ہسپٹل ہے ادھر جانے آنے سے یا کسی بڑے شہر کے اگر کوئی مریض سیریس ہو جاتا ہے تو اس کو فائدہ لوگوں کا ٹائم بچتا ہے اپنے کاروبار میں جانے کے لیے بچتا ہے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں تو میری نظر میں سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو خود اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھانی چاہیے سب سے پہلے کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے اور ہماری قیادت کا مسئلہ بھی ہے اور قیادت جب تک ہمارے مسئلے کو اپنا مسئلہ تصور نہیں کرے گی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا رہ گی بات کہ ریلوے ریاست کا اس ملک کا ادارہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاست کا ایک ادارہ ریاست کے باشندوں کے لیے سوولت پیدا نہ کریں لیکن سوال پھر وہ ہی آ جاتا ہے کہ جو فورم ہے جہاں پہ ان کو اٹھانا چاہیے جہاں پہ آواز بلند کرنی چاہیے وہ وہاں پہ اس طریقے سے آواز بلند نہیں کی جاتی جس وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا جی بات سب میں آپ سے یہ ایک خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے یہ ایک سوال رکھوں گا کہ ایک خاص خلقے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مین بزار میں موجود تاجر خضرات اس پھاٹک کے مسئلے کے خال نہ ہونے کی ایک وجہ بھی ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو ان کے کربار متاثر ہوں گے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ اس طرح ہے کہ پہلے یہ جب کے مسائل آپ بتا رہے ہیں نا یہ بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں ابھی یہ ایک بزار کیا ادھر تین بزار بھی ہوں تب بھی کم ہے کیونکہ سرحلمگیر کی آبادی اب بہت زیادہ ہو چکی ہے اگر اس طرح کے پانچ بزار بھی در بن جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیں گے اور رہے گی بات کاروباری لوگوں کی طرف سے کوئی رکاورڑ نہیں ہے نہ ہی کوئی کاروباری لوگ ہم اس شہر میں رہتے ہیں نہ ہی ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے کارپریٹیو ہیں یہ معاملات میں اتنا مطلب ٹانگ وغیرہ نہیں آڑاتے اگر یہ شہر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ ضرور لوگ کمپرومائز کرنے والے ہیں میں آپ کی اس بات سے اس جاتے ہوئے ٹائم میں میں اتفاق نہیں کروں گا اگر تھی بات تو یہ پرانی ہوگی ہے یہ کاروباری لوگ یہ سارے کاروباری لوگ اسی سائٹ پہ رہتے ہیں پھاٹک کے پار رہتے ہیں اور ان کوئی زیادہ مسائل ہیں اس پھاٹک کے ٹھیک ہے تو کاروباری لوگ اس معاملے میں لیاس بھائی ریلوے کے محکمے میں یہ قانون مجود ہے کہ اگر عوامی فلاح کے لیے کسی علاقے کو محکمہ ریلوے کا تعاون درکار ہو تو وہ عوام کو رلیف دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت بھی اس مسئلے کے حل کے لیے محکمہ ریلوے کو درخواست دے سکتی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے کیونکہ سیاستدان تو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں کر پا ہے اگر مجھ سے پوچھے نا تو میں سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے مسئلہ عوام کا ہوتا ہے اور عوام کو ہی اون کرنا چاہیے اپنے حق کے لیے اور اپنے رائٹ کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کرنی چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کو مل کے یونائٹ ہو گئی کٹ کر کے اتحاد کر کے آپ کو کوئی بھی مسئلہ حل کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی چاہے وہ آپ کی سیاسی قیادت ہو یا آپ کے میں پھر کہوں گا کہ یہ ہمارے اپنے ریاستی ادارے ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے بنے ہیں ہماری ریاست نے اس کو ہمارے شہریوں کو سہولت پچانے کے لیے یہ ساری نظام بنایا ہے اب میں اسی بات پہ دوبارہ آ جاؤں گا کہ اگر چند ایک نیجی سوسائٹی کے لوگ اپنے چند سو یا چند ہزار گھروں کو بنانے کے لیے وہاں پہ جو خرید و فروت وہ اپنے کاروبار کو بنانے کے لیے انڈر پاس اور آور ہیڈ بریج جیسا منصوبہ اس سرائل امگیر میں تین مقام پر بن سکتا ہے بنا سکتے ہیں یہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں تو میں یہ کیسے مان لوں کہ سیاسی قیادت جس کے پاس لاکھوں ووٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے پوری پبلک ہوتی ہے ان کی ایک آواز ہوتی ہے ان کا ایک اثر ہوتا ہے ان کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک بھی اگر چاہے پبلک بھی اگر چاہے تو کچھ لوگ مل کے اگر فار اگزامپل سیکرٹری ریلوے کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس مسئلے کے لیے اس کو پرمیشن تو دے سکتے ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر فنڈز کہاں سے لیں گے فنڈز پھر لا مالا ہماری اپنی گورنمنٹس نے پنجاب یا وفاق نے چونکہ یہ ادارہ وفاقی ہے تو اس نے ہی دینے ہے تو جو بنیادی کردار ہے یہ دو دو تین قسم تین لوگوں تین جو پارٹی ہیں کہنے یہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ہے سب سے پہلے پبلک وہ سٹیک ہولڈر ہے دوسرے نمبر پہ پبلک کے نمائندے وہ پبلک کے لیاس سٹیک ہولڈر ہیں تیسرا جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ریلوے کا دپارٹمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ پبلک اور پبلک کے نمائندے اگر مل کے ایک جدو جد کریں یا ایک آواز کو اٹھائیں تو ریلوے دپارٹمنٹ یا کوئی بھی دپارٹمنٹ ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کام نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف فنڈز کی سطح پر آ کر رکاوٹ جب بنے گی تو پھر لا مالا آپ کو جو فنڈ دینے والے ادارے ہیں اور حکومتیں ہیں پنجاب حکومت ہے یہ وفاق ہے جس صورت میں بھی ہے وہ آپ کو خاص طور پر کام تو وفاقی ہے لیکن آپ دیکھیں یہ اسرائیل مدین میں سوئی گیس لائن بچھی ہے ہمارے پاکستان کے جو اداروں کے قوانین ہیں کہ جب بھی کوئی زمین لی جاتی ہے کوئی زمین آپ مثال پائپ لائن آپ نے گزارنی ہے تو بالکل وہ ریلوے بریج کی طریقی ہے اسی طرح وہ پورے این او سیز بنتے ہیں اسی طرح پوری اجاز نامہ بنتا ہے اسی طرح پورا ایک سسٹم ہے جب بنا ہوئے پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اسی سسٹم کو ایڈاپٹ کر کے آپ دیکھیں کھاریاں میں جائیں کھاریاں میں اوور ایڈ بریج اسی ریلوے لائن پر بنائیں وہ گورنمنٹ نے بنایا وہ مسلم لی کاف کے دور میں بنائیں اوور ایڈ بریج بنائیں یا نہیں بنا دیکھیں نا وہ بھی پبلک کا نمائندہ تھا جس نے بنوائیا ریمان نصیب نے بنوائیا وہاں پر تو وہ بن گیا نا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے پبلک کے جو نمائندے ہیں ایم این ایز ہیں ایم پیز تو خیر پنجاب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کو ہم تھوڑی سی چھوٹ دے سکتے ہیں ہم پنجاب گورنمنٹ میں ہیں تو نہیں لیکن وہ بھی کوشش کریں تو ان کے اپنے اتنے اثر سوخ ہوتے ہیں اپنے ایم پی نیز کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت کرتے وہ کر سکتے ہیں خاص طور پر میں کہوں گا کہ ایم این ایز کو خاص طور پر دلچسپی لینے چاہیے ہماری قیادت ہمارے پولیسی میکرز اگر چاہیں تو ایک ماہ کے اندر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں لیکن چاہیں تو بنیادی بات آ جاتی ہے لیکن چاہیں تو رہ گی بات ریلوے کی ریلوے کو یہاں پر ٹامڑانے کی کیا ضرورت ہے ریلوے نے یہاں سے خود گزرنا ہے ریلوے کے جو رولز اور ریگولیشن ہیں وہ ہماری قیادت نے بتانے ہیں ریلوے کے جو قانون یا رکاوتیں ہیں وہ ہماری قیادت میں دور کرنے ہیں جب وہ دور کریں گے فنڈز فرام کریں گے تو آوریڈ بھی بان جے گا انڈر پاس بھی بان جے گا جہاں تک ٹیکنیکالیٹیز کی بات ہے ٹیکنیکل بان وہ تو لا محلہ سب کو فیس کر جو ٹیکنیکلی جب بان سکتا ہے چاہے انڈر پاس بان سکتا ہے وہ بنا تو دیں نا وہ کیوں نہیں بناتے ریلوے ان کو روک رہی ہے باقی کام نہیں ریلوے پہ رہو رہے کون سی ریلوے یہاں پہ اگر روک رہی ہوتی تو وہاں پہ نہیں نہ بنتے باولی میں نہ بنتے تین چار بن رہے ہیں تین بن رہے ہیں تو اگر وہ بان سکتے ہیں تو گورنمنٹ تو بڑی بڑی بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ایک ایم پی ایک ایم این اے یا اس طرح بڑا جو ہوتا ہے وہ بڑی اتھارٹی ہوتا تو کیوں نہیں بنا سکتا ریلوے کا منسٹر کیوں نے انہیں ہمارے نمائندوں میں سے نہیں ہوتا ریلوے کا منسٹر اسی کے اندر سیکٹری ریلوے نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں کر سکتے فانڈز انہوں نے دینے ہیں جگہ انہوں نے دینے ہیں جگہ پبلک کی ہے یعنی جو ریلوے کی جگہ ہے وہ پبلک کی جگہ ہے وہ عوام کی جگہ ہے عوام کی سہولت کے لیے جو بھی سرکاری زمین ہے جو بھی سرکاری ادارہ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے یعنی پبلک کے لیے سہولت فرام کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم چکتے رہیں ہم چلاتے رہیں ہم قیادت کے پاس جا کے منتیں کرتے رہیں ہم ترلے کرتے رہیں بھئی ہمارا مسئلہ حال کر لو وہ بعد میں آئیں چار سال بعد دو سال بعد چھ سال بعد اوہ جناب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کریں گے جب چھ سال گزرے پتہ لگے کہ نیا وعدہ شروع ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کو یہ چیزیں خود سے ایڈابٹ کرو یا انہیں عوام کی تکلیف کو خود محسوس کرنا چاہیے تو ہمارے لیے سارے قابل اعترام ہیں میرے لیے ساری جماعتیں قابل اعترام ہیں سارے لیڈر قابل اعترام ہیں بڑے ذہین ہیں وہ بڑے لائک ہیں تو میری نظر میں جو ہمارے دکھ درد رکھنے والی سیاسی قیادت ہے وہ ہے جو ہمارے مسئلے کو حل کریں جی آخر میں آپ سرائلنگیر کی عوام کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے اس جائز مسئلے کے حل کے خصول کے لیے اپنے سیاسی لیڈروں کو کیسے پر بند کریں یا ان کی کیسے توجہ دلائیں کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے چاہے کسی بھی حکمت ہو اس کو پہلی ترجیح پر حل کیا جائے اس میں یہ ہے کہ اگر جو بھی اپنے علاقے اپنے ملے یا اپنے شہر کے لوگ فکر کرتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہے ان کو اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے جوائنٹ ہو کے کٹھے ہو کے ایک ٹیم بنا کر قانونی مشاورت کر کے چاہے وہ ریلوے کے متعلق ہو یا نہے چے کے متعلق ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا پڑے اس کے لیے ایک پراسس کریں اس کے لیے ایک محنت کریں اور میں سوچتا ہوں اگر بندہ نیت کے ساتھ محنت کرے تو کوئی بھی ایسا کام نہیں جو نہیں ہوتا اگر یہ پرائیویٹ لوگ آ کے سوسائٹیوں والے یہ کر سکتے ہیں تو ہم پبلک کیوں نہیں کر سکتے ہیں اصل میں تو یہ ہمارا حق ہے ٹھیک ہے تو باقی اللہ آسانیہ فرمائے انشاءاللہ جب ہم متحد ہو کے اس کام کے لیے اس کی کوشش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کا بندوبست بنائیں گے کوئی حال نکالیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ اپنی ضرورت ہے اور ہماری اپنی مجبور ہمارا مسئلہ ہے پبلک کا مسئلہ ہے ہم عوام کا مسئلہ ہے عوام کو اس کے لیے متحد ہونا چاہیے اور عوام کو اس کے لیے ایک مضبوط آواز بلند کرنی چاہیے مضبوط طریقہ اختیار کرنا چاہیے وقت نکالنا چاہیے تھارٹیز کے پاس جانا چاہیے ان کو مسئلے کی سنگینی بتانی چاہیے بتانے کے بعد اس کے سلوشن کے لیے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی چاہیے کوارڈینیشن کرنے کے بعد مسئلے کا حال نکل آئے گا چاہیے دس لوگ سرائل امگیر سے جو مخلصانہ کوشش کر کے ایک گروپ بنا کے چاہیے کوئی سماجی ادارہ ہے بڑا جو مخلص ہوئی یا پولیٹیکل لوگ بھی جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں وہ بھی مل کے کرنے تک مسئلے کا حال ہو جاتا ہے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں بڑے بڑے ہزاروں کلومیٹر لمبی سڑکیں بڑے بڑے پل بڑے بڑے روڈیں بڑے بڑے منصوبیں بن سکتے ہیں ان کے لیے فانٹ میسر آ سکتے ہیں ان کی ٹیکنکالیٹیز دور ہو سکتی ہیں پاکستان ریلوے لائن کے اوپر درجنوں پل بنے ہوں گے گزرستہ چند سالوں میں تو یہ بھی بن سکتے ہیں اس میں صرف بنیادی کردار یہ ہے وہ ہمارا عوام کا ہے اس عوام میں ہمارے نمائندے بھی ہیں پبلک مل کے اتحاد کر کے اتھارٹیس کے پاس جائیں تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہوگا جہاں تک قیادت کا مسئلہ ہے جب ہم خود کھڑے ہو جائیں گے قیادت بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارا اپنا کھڑا ہونا اور ریلوے جہاں تک ہے میں نہیں سمجھتا کہ ریلوے کا کوئی بڑے سے بڑا آفیسر چاہے وہ سیکرٹری ریلوے صاحب ہوں میری نظر میں جب پبلک انٹرسٹ آجائے تو کوئی چیز روکی نہیں جا سکتی پبلک جب خود آجائے چند لوگ کی چلے جائیں تو مسئلہ کا حل ہو جاتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میری نظر میں جی آپ مہمانوں کی تشریف آوری کا شکیہ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لئے تو جی ہاں ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد اسمیل چہدری کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان